مبشن عبیر صاحب نے دعوت دی کہ ان کے پاس آؤں تو میں نے سوچا کہ کرونا کے دور میں شائر عوام حبیب جالب کی کتاب جالب جالب کا جو چھٹا ایڈیشن آیا ہے وہ میں ان کے نظر کروں شائر عوام حبیب جالب کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ ایو خان کے زمانے میں جب سخت جبر کا محول تھا اور کہتے دے کہ جب آپ نواب کارا باگ کی گاڑی لہور کے مال سے گزرتی تھی تو پتہ نہیں ہیلتا تھا تو اس وقت دو ہی آوازیں گونجتی تھی ایمار جسٹس ایمار کیانی کی عدالت میں اور موچی دروازے پہ حبیب جالب کی اور یہ جو جالب صاحب کی جب ساتھ میں نظم آئی ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور پھر بے شمال نظمیں تو اس وقت ایک دھماکہ ہو گیا کیونکہ جوش ملی آبادی اور فیض امت فیض اور جگر مراد آبادی ان کا شورہ تھا ان کے مشارہ میں تھا لیکن کیونکہ جو لوگ تھے ان کی یہ نظم آواز بن گئی اور بلکہ آپ تو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جالب صاحب جن کی شائری کو پروپرینڈا کہا جاتا تھا بڑے بڑے جانشور کہتے تھے تک انتراہ حسین نے بھی لکھ دیا کہ یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی ساٹھ سال بعد بھی جالب صاحب کی یہ دستور موجود ہے اور اب تو لیکن شہباز شریف طاقت تب کو پڑھنا ہے اپنے ترنم سے لیکن میں یہ تو حسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ جالب صاحب بہت خوبصورت ترنم ہوتا تھا تو وہ ایسے دستور کو پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ بن گئی اور پھر جالب صاحب نے عیوب خان کے دور میں جو سفر شروع کرا کچھری گئے مقدمات بھی بڑے بڑے دلچسپ ان پر ہوتے تھے کہ جانب انہوں نے ایک مشہور بدماز جو ہے وارث ہے اس کے چاکو مار دیا مقدمہ چلا تو قصوری صاحب پیش ہوئے ان کے لیے اور اب وہ ایک الک تفصیل ہے پھر کبھی شراب نوشی کا مقدمہ بن گیا اس پر انہوں نے کہا کہ گھر سے پی کے شراب نکلا تھا ہندوستان میں کسی نے لکھ دیا کوڑے پڑھ جائے جالب کو یہ خطاتی حبیب جالب کی پاکی سرزمین پہ نادا نقل کرتا ہے مرزا غالب کی تو جالب صاحب نے بڑی سخت زندگی گزاری عیوب خان کے دور میں یا یا خان کے دور میں جب فال آؤ تھاکا ہو رہا تھا پورا مقرب پاکستان میں خاموشی تاری تھی تو جالب صاحب نے کہا محبت گولیوں سے بھو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دو رہے ہو گمہ تمکوں کے رستہ کٹ رہا ہے یقی مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو بھٹو صاحب آئے تو جالب صاحب بھٹو صاحب نے اکیلے بیٹھے ہوتی تھے دہور میں تو ایک شکھا رہی ہے دو تیچھوڑ کے جالب صاحب ساتھ رہے بھٹو صاحب کے بھٹو صاحب کے لئے نظمیں دکھیں پھر جب بھٹو صاحب جب پاہور میں آئے تو انہوں نے پشکش کی کہ قومی اسمبلی کا رکن بن جائیں حکومت میں آ جائیں جالب صاحب نے بڑے اپنے طریقے سے کہا کیونکہ سب نیٹ چلی گئی تھی کہ کئی سمندر بھی دریا میں گرے ہیں پھر ہو کر بھٹو کے مشہور دبانہ نظم یہ اس کے کلک پس پندر ہے لڑک آنے چلو ایک سال جیل میں رہے واپس آئے تو پھر آپ یہ عظمت دیکھیں میں خود موجود تھا زیورت کا دور آیا تو یہی کراچی کے میٹرپول میں جلسہ تھا لوگ کہنے لگے بڑی مشہور نظم ہوئی تھی لڑک آنے چلو وڑک آنے چلو ممتاز بھٹو نے ایک اداکارہ ممتاز کو اٹھاوا لیا تھا تو کیا ہوا تھا لگا انہوں نے کہا نہیں بھٹو اس وقت جیل میں ہے اس کی بیوی اور بیٹی وہ ہیں تو میں بنانوں اخلاف اس وقت لکھتا ہوں جو وہ اختدار میں ہو جب وہ اختدار سے اتر جائے تو اس کا اختدار لکھنا بغیرتی اور کمظرفی اور گزدلی ہے اور پھر اب کہا کہ میں اس حکمرہ زیورت کے بارے میں کہوں گا ظلمت کو زیورت سرسر کو سباب بندے کو خدا کیا لکھنا اور پھر جیل سختیاں بیروزگاری اور پھر آتے آتے یہ آپ کو علم ہے بارہ مارچ کو جالب صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک عجیب بات ہے کہ ہم لوگ جو کنانچی سے حیدروہ جانے کا کرایا نہیں ہوتا تھا لیکن جب جالب صاحب کا انتقال ہوا لوگوں کو جو باہر سے انہیں پتا چلا نہ وہ چھکتے تھے اغباروں میں نہ ٹی وی پہ آتے تھے لیکن ان کی شوالت سالے دنیں پھیل گئی یوں سے ہی دن مجھے فون آیا کہ جناب کوئی کمیٹی تھی اشواق حسین صاحب ایک ہماتے دوست ہوتے ہیں جالب صاحب کے لیے انہوں نے ٹورنٹو لندن پیریس مونٹری آل یعنی نائٹین نائٹی تھری میں ہم لوگ جن کے پاس سکھر جانے کا کرایا نہیں انہیں ٹکٹ بھی دے رہے ہیں سٹو ڈالر بھی دے رہے ہیں تو یہ جالب صاحب کوئی ایسا خوش دل گی تو ایک مضمون میرا بن گیا میں نے سوچا کہ لوگوں نے اتنی دور بڑھا ہے وہ مضمون بنتے بنتے پھر ایک کتاب بن گئی جالب جالب اس کا ایک ایڈیشن نکلا دو ایڈیشن نکلے اور چھے ایڈیشن نکلے اور آج آپ دنیا کا کوئی بھی واقعہ ہو جالب صاحب آج کشمیر کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو جالب صاحب لکھتے ہیں جب یہ ڈھاکا کا سکود ہوا ہسی آنکھوں مدھر گیتوں کے سندر دیش کو کو کر میں ہے رہا ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں در مشیر جو ہر دور کے ہوتے ہیں یعنی میں کہوں نا کہ یہ جیسے غالب ہے آج تک کیوں ریلیمنٹ ہے فیصات کیوں ریلیمنٹ ہیں کیونکہ یہ آفاقی شاعر ہوتے تھے شاعر جو ہے اس کو کہتا ہے شاعری از پیغمبری وہ مستقبل یہ کہتا ہے یہ ہم تو ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کی اور وہ ختم ہو لیتی ہے کل لیکن شاید ہی جو ہوتی ہے وہ سو سال تک لیتی ہے جیسے میں نے غالب کا ذکر کیا اور میں نے اس میں بلکہ ایک چپٹر ہے غالب اور جالب اس میں میں نے یہ بتایا کہ غالب بھی جو تھے وہ شرانوشی کرتے تھے جالب بھی شرانوشی کرتے تھے غالب بھی جوا کلتے تھے جالب صاحب بھی جوا کلتے تھے غالب بھی جیل گئے جالب صاحب بھی جیل گئے ان پر بیچاروں پر بڑی قسم پر صدی کا دور آیا جالب صاحب پر بڑی کرتے ہو جائے اب یہ بات ہے لوگ شاید لوگوں کو اخلاقی طور پر زدتے ہو لیکن آپ دیکھیں کہ نہ غالب نے یہ بات چھپائی نہ جالب صاحب نے یہ بات چھپائی دونوں کی دیکھیں عظمت کیونکہ بڑے لوگوں کی عظمت اصل ان کا کام ہوتا ہے آج کل تو یہ والا آجات ہے لوگ اب جو ازامات رکھتے ہیں وہ اس لیے مظلم اگر کوئی خاتون جیسے کسی پر لگا رہی ہے تو اس لیے ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں کہ اس آدمی کی شخصیت میں کوئی ایسی حضرت نہیں ہوتی اتنے ایسی بڑی قربانی نہیں دی رہی تھی جیلے بھٹو صاحب ہیں بہت سارے لوگ بے شما لوگ ان کے مخالبت ہیں لیکن بھٹو صاحب کی شہادت نے ان کو لائک جزر لائک بنا دیا اب ان کی بات وہ ہے کہ انہوں نے یہ انتقام لیا انہوں نے یہ کیا جالب صاحب ہوئے یا فیض ہوئے یا غالب ہوئے آج میں نے کہا نا اسی لیے زندہ ہیں کہ وہ آفاقی شاعر ہیں انہوں نے ایک صوبے کے لیے ایک قوم کے لیے ایک زبان بلنے والوں کے لیے ساری دنیا کے لیے شاعر ہی کی اور مجھے جالب صاحب کا جو قرب حاصل ہوا اس کا تیاربہ میں نے کتابیں بیان کر دیا ہے غور کیجئے یہ استقام کو یعنی جو آپ ایک برگر لیتے ہیں نا ڈیڑھ سو روپے کا ہوتا ہوگا ڈیڑھ سو دونسو روپے کا وہ اس کی قیمت ہے جالب جالب کی ایک برگر لینا ایک برگر لینا ایک برگر کباب کا ایک کوکو کولا پینے کا لیکن بدقسمتی سے گو کے رواج نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور بتاؤں کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ وہاں لوگ سیکلوں کی تعداد یہ سیکلوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو یافت ہوتی ہے اس سے فائد یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید کتاب کو نکالنے کے لیے ابھی بھی میں نے جب بتایا کہ آن لائن یہ کتاب رکھی اور بہت ہی کم میں نے کہا جو بھی دو سو روپے دو سو روپے دے دوں تاکہ میں اب ساتھوہ ایڈیشن دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگوں کا اس کا ریسپونس ملا اور اب چھتا ایڈیشن ختم ہو رہا ہے ساتھوہ ایڈیشن اس کا شائع ہو رہا ہے اور یہ آپ کو کیسے مل سکتی ہے یہ میں خانہ نیچے میں چاہوں گا کہ یہ اس میں ایک آپ پٹی چل جائے گی کہ آن لائن بھی یہ کتاب جالب جالب مل جائے گی اور یہ شیر جو جالب صاحب کا تھا ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں لیکن یہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاگ گریبہ گزرا تھا یہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاگ گریبہ گزرا تھا اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں یہ جا !!! میں جائے گزر کو کو مل جائے جائے